محبے وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی سات دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں سپاہی نے امران سے کہا تمہیں ایک گھنٹہ چلنے پھرنے کے لیے دیا جاتا ہے اتنا کہہ کر سپاہی سین کے بڑے گیٹ کے پاس دوسرے سپاہیوں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا یہ کل چھ سپاہی تھے ہر سپاہی کے پاس سٹین گن تھی وہ اپنے اپنی ڈیوٹی پر کھڑے کیادیوں کو مسلسل دیکھ رہے تھے کیادی ادھر ادھر سین میں ٹہلنے لگے امران بھی سین میں ٹہلنے لگا وہ آدھے گھنٹے تک ٹہلتا رہا اس دوران کیادی ایک دوسرے کے قریب آ کر آپس میں باتیں بھی کر لیتے تھے سپاہیوں نے کیادیوں کے آپس میں باتیں کرنے پر کوئی اعتراض نہ کیا یہ ایک حوصلہ افضاء بات تھی کم از کم اس طرح سے کیادیوں کو تنہائی کے حساس نہیں رہتا تھا شاید اس لیے جیل کے حکام بالا نے کیادیوں کو آپس میں بات چیت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی امران کا وہاں کوئی قیادی واقف نہیں تھا وہ کس سے بات کرتا لیکن اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی قیادی سے بات چیت کر کے اپنا جی بہلائے اور مہرے خاموشی کو توڑے اس نے ٹہلتے ٹہلتے دوسرے قیادیوں کا جائزہ لیا تقریباً سبھی قیادی نوجوان تھے صرف ایک قیادی ان میں پختہ عمر کا تھا اس کے سر کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی چہرے پر دانا اور پختہ عمر کے آدمیوں والی متانک تھی ایسے لگتا تھا کہ یہ کافی مدت سے اس جیل خانے میں رہ رہا ہے یہ آدمی ٹہلتے ٹہلتے ایک طرف ہٹ کر پتھر کی سل پر بیٹھ گیا شاید وہ تھک گیا تھا امران کو باتیں کرنے کے لیے یہ آدمی پسند آ گیا وہ ٹہلتے ٹہلتے اس کے قریب گیا اور پھر یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی تھک گیا ہے کھڑے کھڑے امران نے اپنے گھٹنوں پر ہاتھ پھیرا اور پختہ عمر کی قیدی کے قریب بھی بیٹھ گیا اور سر جکا لیا وہ سپاہیوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ پختہ عمر کی قیدی سے بات چیت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا بلکہ اس لیے بیٹھا ہے کہ وہ چلتے چلتے تھک گیا ہے امران نے قیدی کی طرف دیکھے بغیر آہستہ سے کہا سر میرا نام امران ہے پختہ عمر کی قیدی نے پہلے تو کوئی جواب نہ دیا پھر آہستہ سے کہا میرا نام وکٹر ہے تمہیں کس جرم میں قید کیا گیا ہے امران نے پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس بڑے قیدی سے کچھ نہیں چھپائے گا وہاں اصل بات کو چھپانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا اس نے کہا مجھ پر بھارت کی جاسوسی کرنے کا الزام ہے یہ لوگ مجھے پوچھ گچھ کرنے کے لیے یہاں لائے ہیں بڑے وکٹر نے کہا میرے قریب آج جاؤ سپاہی قیدیوں کے آپس میں بات چیت کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کرتے امران آہستہ سے وکٹر کی قریب ہو گیا اب بڑا وکٹر کہنے لگا بس ایک بات کا خیال رکھنا کہ بات چیت کرتے وقت میری طرف زیادہ مت دیکھنا اپنا دیان بلکل سامنے رکھنا تاکہ سپاہیوں پر یہی ظاہر ہو کہ ہم دونوں بڑی بیزاری اور مجبوری کی حالت میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں امران نے ایسا ہی کیا بڑا وکٹر کہنے لگا یہاں جیل کے افسروں نے اپنا ایک مخبر قیدی بھی چھوڑ رکھا ہے وہ دیکھو وہ سامنے دبلے پتلے قیدی کے ساتھ ٹیل رہا ہے اس آدمی کو اچھی طرح سے دیکھ لو اس کے آگے اپنے دل کی بات ہرگز نہ کرنا امران نے کہا مجھے کیسی یقین آئے کہ آپ بھی جیل کے افسروں کے مخبر نہیں ہیں بڑے قیدی نے کہا میں اگر مخبر ہوتا تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنے میں پہل کرتا میں نے ایسا نہیں کیا بلکہ تم نے شروع کی تھی اور پھر میرے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ میرا تعلق انڈین گورنمنٹ کی مخالف پارٹی یعنی کیمنس پارٹی کے انقلاب گروپ سے ہے حکومت نے مجھے بغاوت کے جھوٹے الزام میں پکڑ کر یہاں قید کر رکھا ہے اور حکومت کی مخالف پارٹی کا آدمی جیل کے افسروں کا مخبر نہیں ہو سکتا امران نے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے قیدی سے پوچھا آپ کتنی دیر سے یہاں قید ہیں مجھے یہاں پندرہ سال ہو گئے ہیں جب یہاں آیا تھا تو میرا ایک بال بھی سفید نہیں تھا اب آدھے سے زیادہ بال سفید ہو گئے ہیں جیل کا کوئی بھی مخبر اتنی دیر تک جیل میں قید نہیں رہ سکتا امران نے آہستہ سے معذرت کرتے ہوئے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ پر شک کیا میں معافی چاہتا ہوں بڑے قیدی نے کہا کوئی بات نہیں یہ بتاؤ کہ تم پاکستان کے رہنے والے ہو یا ہندوستان کے مسلمان ہو امران نے کہا میں رہنے والا پاکستان کا ہی ہوں مگر میں جاسوس نہیں ہوں میں مجاہد ہوں اور کشمیر کے جہاد میں حصہ لینے کے لیے بارت میں بارڈر کراس کر کے آیا تھا کہ پکڑا گیا ان لوگوں نے مجھے آج کے دن کی محلت دی ہے اگر میں نے یہ جھوٹا اعتراف نہ کیا کہ میں پاکستانی جاسوس ہوں اور انہیں یہ نہ بتایا کہ میرے ساتھی فلا فلا جگہوں پر روپوش ہیں تو یہ لوگ مجھے شوٹ کر دیں گے بڑے قیدی نے گہرہ سانس بھر کر آسمان کی طرف دیکھا پھر اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرنے کے بعد دیمی آواز میں بولا یہ تمہیں اتنی جلدی نہیں ماریں گے میں ان کی ذہنیت سے واقف ہوں کیونکہ جو معلومات انہیں تم سے مل سکتی ہیں اور کسی سے نہیں مل سکتی ہاں یہ تمہیں تمہاری زندگی کے آخری سانس تک عذیتیں دیں گے کہ شاید اب بھی تم انہیں کچھ بتا دو ان کے لیے تمہیں مار دینا بڑا آسان ہے جہاد کشمیر میں حصہ لینے کے لیے پاکستان سے اکیل آیا تھا مجھے حکومت پاکستان نے بھی نہیں بیجا تھا میں محض اسلام کے ناتے اور اپنے مظلوم کشمیر مسلمان بائیوں کی مدد کے لیے اپنے طور پر آیا تھا میں انہیں کیا بتا سکتا ہوں مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے بڑا قیدی وکٹر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا تم ایک کام کرو وہ کیا؟ عمران نے پوچھا تم ان لوگوں کے تشدد سے جان بچانے کے لیے جھوٹ مور تین چار ساتھیوں کا نام لے لو اور ان کے پتے بھی غلط بتا دو عمران نے کہا اس طرح جب میرے جھوٹ کا پول کھلا تو وہ اور زیادہ سنگدلی سے مجھ پر تشدد کریں گے بڑا قیدی بولا تم کہہ دینا کہ میرے ساتھی وہاں سے چلے گئے ہوں گے اس میں میرا کیا قصور ہے انہیں تلاش کرنا آپ کا کام ہے عمران نے بڑی رازداری سے پوچھا کیا یہاں سے فرار نہیں ہوا جا سکتا بڑے قیدی نے ایک نگاہ اپنے دائیں اور بائیں جانب ڈالی اور دیمی آواز میں کہنے لگا اگر تم خونخار شارک مچھلیوں اور مگر مچوں سے برے سمندر کے ایک میل کے ٹکڑے کو تیر کر عبور کر سکتے ہو تو یہاں سے فرار ہو سکتے ہو کیا مطلب؟ عمران نے پوچھا بڑے قیدی وکٹر نے کہا اس جیل کے اردگرد ایک میل چوڑی سمندر کی کھاڑی ہے اس کھاڑی میں دنیا کی سب سے زیادہ خونخار شارک مچھلیوں اور مگر مچوں کو لا کر چھوڑ دیا گیا ہے اب تک صرف تین قیدیوں نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی اور تینوں کی شارک مچھلیوں نے تکہ بوٹی کر دی تھی تینوں قیدیوں کے جسم کے کٹے ہوئے پاؤں اور سر کی کھوپڑیاں جو شارک مچھلیوں نے نہیں کھائی تھی جیل کے آدمیوں نے لا کر جیل کے دروازے پر لٹکا دی تھی اس کے بعد کسی قیدی کو یہاں سے باغنے کی جررت نہیں ہوئی عمران نے پوچھا کیا یہاں سے فرار کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی بڑے قیدی نے کہا تہلنے کا وقت ختم ہو گیا باقی باتیں کل ہوں گی سپاہیوں نے باری باری تین بار سیٹیاں بجائیں اور سارے قیدی ایک کتار میں کھڑے ہو گئے کتار کی دونوں جانب اور پیچھے مسلح سپاہی کھڑے ہو گئے اور قیدیوں کو مارچ کے راتے ان کی کوٹھڑیوں کی طرف لے کر چل دئیے اپنی کوٹھڑی میں آ کر عمران بینچ پر لیٹ گیا اور وہاں سے فرار کے بارے میں سوچنے لگا شارک مچھلیوں اور مگر مچھوں سے بچنے کی کوئی ترقیب اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی شارک مچھلی کے قابو آیا ہوا آدمی بڑی عذیت ناک موت مرتا ہے شارک مچھلی آدمی کو آدھا موں میں دبا کر زور زور سے تین چار جٹکے دیتی ہے جس سے آدمی کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ بدنصیب شخص کو دو دو سیر گوشت کا نوالہ بنا کر نگلنا شروع کر دیتی ہے مگر مچھ آدمی کو ٹانگو یا سر کی طرف سے اپنے نکیلے دانتوں میں دبوچ کر پانی کی نیچے لے جاتا ہے اور اس وقت تک آدمی کو پانی کی نیچے دبائے رکھتا ہے جب تک اس کی جان نہیں نکل جاتی اس کے بعد وہ آدمی کی مردہ لاش کو پانی کی تہہ کی کیچڑ میں دبا دیتا ہے تاکہ لاش پھول کر گل سڑ جائے جب لاش پھول کر گل سڑ جاتی ہے تو مگر مچ آدمی کو سالم کا سالم نگل جاتا ہے عمران نے خوف سے ایک جرجری سی لی اور مو دیوار کی طرف کر کے آنکھیں بند کر لی رات کو جیل کے نیلی پوش دو افسر اس سے پوچھ کچھ کرنے آگئے انہوں نے عمران سے پوچھا اس کے ساتھی کہاں روپوش ہیں اور وہ کہاں کہاں دہشت گردی کرنے والے ہیں عمران نے کہا اسے کچھ معلوم نہیں اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے وہ اکیلا ہی تھا اس کوٹڑی میں اس کے پاؤں دیوار میں لگے لوہے کے کڑوں میں پھنساک کر الٹا لٹکا دیا گیا کچھ دیر تو عمران کو کچھ محسوس نہ ہوا اس کے بعد جیسے اس کے جسم کا سارا خون اس کے آنکھوں کے راستے باہر نکلنے کی جدوجہد کرنے لگا ایک سپاہی نے چھڑی سے عمران کی کھوپڑی پر آہستہ آہستہ ضرمیں لگانی شروع کر دی لیکن عمران نے زبان نہ کھولی اور جبران اور دلی والے حاجی صاحب اور بمبئی کے سیٹ ستار کے بارے میں کچھ نہ بتایا جب عمران بے ہوش ہو گیا تو اسے نیچے اتار لیا گیا اور اسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر دونوں افسر واپس لے گئے کوئی پندرہ بیس منٹ کے بعد عمران کو ہوش آیا اس کی کھوپڑی جگہ جگہ سے دکھ رہی تھی یہ عذیت اس نے پہلی بار دیکھی تھی ساری رات وہ درد سے بے حال رہا صبح کے وقت اسے نید آگئی جب سلاخوں پر ڈنڈے مارنے کے شور سے اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سر جیسے جکڑا ہوا تھا وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھا اسے باسی روٹی اور چائے دی گئی گرم چائے پینے سے اس کے جسم میں تھوڑی سی چستی آگئی اس کے بعد قیادیوں کو ٹہلانے کا وقت آگیا عمران کبھی ٹہلنے کے لیے نہ جاتا مگر اسے امید تھی کہ بڑے قیادی سے مل کر اسے ضرور فرار کی کوئی نئی راہ مل جائے گی عمارت کے اکبی سہن میں سارے قیادی آ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگے بڑا قیادی وکٹر بھی ٹہلنے کے لیے آگیا تھا عمران کچھ دیر ٹہلنے کے بعد بڑے وکٹر کے قریب آ گیا دونوں اپنی کال والی جگہ پر بیٹھ گئے عمران نے اسے بتایا کہ رات جیل کے دو افسروں نے پوچھ کچھ کے دوران اسے الڈا لٹکا کر سخت عذیت دی تھی بڑا وکٹر ذرا سا سانس لے کر بولا یہ کوئی عذیت نہیں ہے وہ تمہیں ایسی ایسی عذیتیں دیں گے کہ تم درد کی شدت سے بلبلا کر موت کی تمنا کرو گے مگر یہ لوگ تمہیں مرنے نہیں دیں گے تمہیں ایسے ایسے سامپوں اور بچوں سے ڈسائے جائے گا کہ جن کی زہر سے آدمی مرتا نہیں لیکن درد سے بحال ہو کر دیوانوں سے ٹکراتا پھرتا ہے مگر درد سے نجات نہیں ملتی عمران کہنے لگا میں نے عہد کر لیا ہے کہ میں ہر حالت میں یہاں سے فرار ہو کر رہوں گا مجھے یقین ہے کہ شارکوں اور مگرمچوں سے بری ہوئی سمندری کھاڑی کو عبور کر لوں گا میں بڑا اچھا تراک ہوں بڑا قیدی وکٹر کچھ نہ بولا بس خاموش بیٹھا رہا عمران نے جب دیکھا کہ وکٹر کوئی بات نہیں کر رہا اور خاموش ہو گیا ہے تو اس نے پوچھا کیا یہاں کوئی ایسی کشتی نہیں مل سکتی جس پر سوار ہو کر یہ خونی کھاڑی عبور کی جا سکے وکٹر بولا یہ مگرمچ اور شارکیں آدم خور ہیں یہ آدمی کی بور سون کر آتی ہیں اور کشتی کے ٹکڑے اڑا دیتی ہیں اور اس میں سوار آدمی کو ہڑپ کر جاتی ہیں ویسے بھی کھاڑی میں میں نے کبھی کوئی کشتی نہیں دیکھی صرف سٹیمر آتے جاتے رہتے ہیں عمران نے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے یہ نیلی پوشٹ جیل کے لوگ آپس میں عجیب و غریب زبان میں بات چیت کرتے ہیں وکٹر نے کہا یہ بارت کے جنوبی صوبے کیرالا کا علاقہ ہے یہ لوگ کنٹر زبان بولتے ہیں اس کی مشرقی جانب صوبہ تامل نادو ہے جس کا صدر مقام مدراز ہے اس کے اوپر کرناٹک کا صوبہ ہے جس کا دارل حکومت بنگلور ہے بارت کی اس جنوبی تکون کی دونوں جانب سمندر ہے عمران خاموش ہو گیا چینل ہمیں توقف کے بعد بڑے وکٹر نے عمران سے سوال کیا اگر فرض کر لیا تمہیں کوئی ایسا فارمولا بتا بھی دیا جائے جس کی مدد سے تم آدم خور مچلیوں اور مگر مچوں سے محفوظ رہ سکو لیکن یہ بتاؤ تم اپنی سلاخوں والی کوٹڑی سے نکلو گے کیسے سمندر کی کھاڑی تک پہنچو گے کیسے عمران کو کچھ امید کی ہلکی سی روشنی نظر آنے لگی اس نے کہا وہ میں ابھی کسی کو نہیں بتا سکتا کہ میں اپنی کوٹڑی سے نکل کر سمندری کھاڑی تک کیسے پہنچو گا لیکن میں اتنا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی پھانسی کی کوٹڑی سے نکلاؤں گا آپ مجھے وہ فارمولا بتا دیں جس سے میں شارک مچھلیوں اور مگر مچوں کی حملے سے محفوظ رہ سکتا ہوں بڑے وکٹر نے کہا تمہارا کیا پتا کہ اگر تم فرار ہوتے ہوئے پکڑے گے تو میرا نام لے دو کہ مجھے وکٹر نے فارمولا بتایا تھا یہ لوگ تو مجھے اسی وقت چھوٹ کر دیں گے عمران نے کہا میں مسلمان ہوں اور ایک خدا پر ایمان رکھتا ہوں میں اسی ایک خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر فرار کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا تو خواہ یہ لوگ میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں میری زبان پر آپ کا نام نہیں آئے گا اس سے زیادہ میں آپ کو اور کسی طرح یقین نہیں دلا سکتا بڑے قیدی نے عمران سے کہا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ وہ ذرا ٹہلتے ہیں دونوں قیدی کھڑے ہو گے اور سہن میں آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر ٹہلنے لگے بڑے قیدی نے کہا مجھے تم پر یقین آ گیا ہے سنو اب میں تمہیں وہ فارمولا بتاتا ہوں جس کی مدد سے تم شارک مچھلیوں اور مگر مچھوں سے بچ سکو گے درمپن نام کا ایک بوڑا یہاں جیل کا پرانا بورچی ہے وہ کسی زمانے میں اس علاقے کا بڑا مشہور ڈاکو ہوا کرتا تھا حکومت نے اسے پکڑ کر اس جیل میں بند کر دیا درمپن نے یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا اس نے آدھی زندگی کیرل کے جنگلوں میں گزاری تھی اسے ایک جوگی نے بتایا تھا کہ اگر آدمی شارک اور مگر مچھوں کی چربی کا تیل بنا کر اپنے جسم پر اس کی مالش کر لے تو اس کی بوڑ کی وجہ سے شارک اور مگر مچھ اس کے نزدیک بھی نہیں پھٹکیں گے تیل کی تیز بو محسوس کرتے ہی آدمی سے دور باگ جائیں گے مگر درمپن کو وہ تیل استعمال کرنے کا موقع ہی نہ ملا اور دو سال بعد ہی عدالت نے اس کی باقی کی سزا ماف کر دی لیکن اس کا جی جیل میں لگ گیا تھا چنانچہ اسے بطور باورچی کے جیل کی رسوئی میں ملازم رکھ لیا گیا اسے بہت اچھی تنخواہ ملتی ہے وہ روز صبح اسٹیمر پر آتا ہے اور شام کو واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے جیل والوں کی جانب سے اسے بڑی سہولتیں میسر ہیں میرا وہ دوست بن گیا ہے یہ تیل اب بھی اس کے پاس ہے میں اسے تیل کسی بہانے سے لے آنگا اگر تم پھانسی کی کوٹڑی سے نکل سکتے ہو تو اس کے بعد وہ تیل اپنے بدن پر مل کر سمندر میں اتر جانا اور سمندر پار کر کے فرار ہو جانا اتنا مجھے یقین ہے کہ تیل کی وجہ سے آدم خور شارکیں اور مگر مچ تمہارے قریب نہیں آئیں گے ویسے تم سمندر میں اترنے کے بعد دیکھ لینا اگر کوئی شارک تم سے باگ گئی تو سمجھ لینا کہ یہ فارمولا کامیاب ہو گیا ہے کیا تم ایسا کر سکو گے عمران نے کہا اس پھانسی گھر میں رہ کر سسک سسک کر ملنے سے بہتر ہے کہ میں اس فارمولے کو آزمانے کی کوشش کروں اگر شارک نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو میں اس مندر سے باہر نکلاؤں گا اس کے بعد فرار کا کوئی دوسرا منصوبہ سوچوں گا بڑے قیدی نے عمران سے پوچھا آپ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنی کوٹڑی سے کیسے باہر نکلو گے ہو سکتا ہے میں تمہیں کوئی مفید مشورہ دے سکوں عمران نے بڑے وکٹر کو اپنا خیرخواہ پا کر سب کچھ بتا دیا کہ اس نے کوٹڑی کی اپنی دیوار میں سراخ کر لیا ہے اور وہ اسے چوڑا کر کے وہاں سے باہر نکل جائے گا عمران نے پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے کہ کوٹڑی کی دیوار کے پیچھے کیا ہے بڑے وکٹر نے کہا اگر تم دیوار کی شگاف میں نکلنے میں کامیاب ہوگے تو تمہیں وہاں بہت سے پائپ ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے ملیں گے ان کے درمیان میں ایک سب سے بڑا سیمٹ کا پائپ ہے جس میں سے جیل کا گندہ پانی سمندر میں جا کر گرتا ہے اس پائپ میں بیس فوٹ کے فاصلے پر ایک گول ڈکن لگا ہوا ہے تم اس ڈکن کو کھول کر پائپ میں اتر جانا وہ پائپ تمہیں کھاڑی کے سمندر میں پہنچا دے گا اتنے میں سیٹیا بچنے لگی قیدیوں کے ٹہلنے کا وقت ختم ہو گیا تھا عمران بڑے قیدی کو خدا حافظ کہہ کر اپنی کوٹڑی میں واپس آ گیا جاتے ہوئے بڑے وکٹر نے عمران سے کہا میں فارمولے والے تیل کو درم پند سے کسی نہ کسی بہانے حاصل کرنے کی کوشش کروں گا عمران کو امید کی روشنی نظر آنے لگی تھی وہ اس منحوس زندہ لوگوں کی قبرستان سے آزاد ہو سکتا تھا بس ذرا ہمت اور اکلمندی کی ضرورت تھی عمران ان دونوں چیزوں سے کام لے سکتا تھا اس رات اس پر تشدد نہ کیا گیا کوئی اس سے پوچھ کچھ کرنے بھی نہ آیا دوسرے دن جیل کے سہن میں بڑے وکٹر سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا میں نے آج درم پند سے مگر مچ کے تیل کے بارے میں بات کی تھی تیل اس کے پاس موجود ہے مگر اس نے اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کل یہ تیل اپنے ساتھ لیتا آئے گا عمران نے کہا اس نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو اس تیل کی کیسے ضرورت پڑ گی بڑا وکٹر بولا اس کو تم چھوڑو بہرحال اسے یہ نہیں معلوم ہوا کہ کوئی قیدی اس جیل سے باغ رہا ہے وہ دن بھی گزر گیا رات بھی گزر گئی انٹیلیجنس والوں نے بھی شاید اسے دو ایک دن کی محلت دے دی تھی انہوں نے دوسرے روز بھی پوچھ کچھ نہ کی دوسرے دن عمران دوسرے قیدیوں کے ساتھ کتار بنا کر ٹہلنے کے واسطے جیل کے سہن میں آیا تو بڑا قیدی وکٹر وہاں موجود تھا اور ایک طرف اکیلہ چہل قدمی کر رہا تھا کچھ دیر ٹہلنا بہت ضروری تھا اس کے بعد جب دوسرے قیدی بھی تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو عمران بھی دیوار کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد بڑا وکٹر بھی اس کے پاس آ گیا اس سے پہلے کہ عمران اس سے تیل کے بارے میں پوچھتا بڑے وکٹر نے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے عمران سے کہا تمہارا تیل میرے پاس موجود ہے اس نے کمیز کی جیب میں ہاتھ ڈال کر نیلے رنگ کی ایک چھوٹی شیشی نکال کر آہستہ سے عمران کی طرف کھسکا دی عمران یہ تسلی کر لینے کے بعد کی کوئی سپاہی ان کی طرف نہیں دیکھ رہا شیشی اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی بڑا وکٹر بولا یہ اصل میں مگرمچوں اور شار کی چربی ہے جسے پکلا دیا گیا ہے یہ کافی گاڑی ہے تمہارے پورے جسم کے لیے یہ کافی ہوگی اسے اپنے جسم پر اچھی طرح سے مالش کرنے کے بعد بیش شک کپڑے پہن لینا اس کی تاثیر اور بو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا عمران نے آہستہ سے بڑے وکٹر کا شکریہ ادا کیا پھر وکٹر نے دیمی آواز میں پوچھا کیا تم نے آج رات فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران بولا ابھی تک تو یہی فیصلہ ہے آگے خدا کو جو منظور ہو بڑے وکٹر نے کہا آج کل چاندنی راتیں نہیں ہیں اندھیری رات میں تم سمندری کھاڑی سے نکل جاؤگی تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا رات کو کسی کسی وقت مچاند سے اس مندر پر سر سلائٹ کی روشنی گمائی جاتی ہے اس کا خیال رکھنا روشنی کا دائرہ تمہاری طرف آئے تو پانی میں ڈبکنی لگا جانا عمران بولا اگر میں صحیح سالم دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تو آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بولوں گا بڑے وکٹر نے کہا اس میں احسان وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے اگر ہم ایک دوسرے کی کام نہیں آئے گے تو پھر کون ہمارے کام آئے گا تم فرار ہونے کے بعد کس طرف جاؤگے عمران بولا میں دلی واپس جانا چاہتا ہوں کیا تمہارے پاس ٹکٹ کے پیسے ہیں عمران نے کہا میرے پاس صرف ایک سو روپے کا نوٹ ہے جو میں نے اپنی پتلون کی خفیہ جے میں چھپا رکھا ہے ٹھیک ہے بڑا وکٹر بولا پھر اس نے عمران کو بتایا کہ کھاڑی کے دوسرے کنارے پر ایک جگہ ناریل کے بہت سے درخت ساتھ ساتھ کھڑے ہیں ان کے قریب سے ایک چھوٹی سڑک پال گارڈ کے ریلوے سٹیشن کی طرف جاتی ہے یہ سڑک ایک گنے جنگل میں سے گزرتی ہے اور راستے میں ایک دریا کا پول بھی عبور کرنا پڑتا ہے جب تم دریا کا پول عبور کر لوگے تو تمہیں دور ریلوے سٹیشن کی روشنیاں نظر آئیں گی یہ پال گارڈ کا سٹیشن ہوگا وہاں سے تمہیں بنگلور ہیدراباد دککن بنگلور شولاپور اور بمبئی جانے والی کوئی نہ کوئی گاڑی مل جائے گی شمال کی طرف جانے والی کوئی بھی گاڑی ملے اس میں بیٹھ جانا تاکہ تم جتنی جلدی ہو سکے اس علاقے سے نکل جاؤ کیونکہ جس وقت یہاں کہ لوگوں کو تمہارے فرار کا علم ہو گیا پولیس اسی وقت ریلوے سٹیشن کو گیرے میں لے کر تلاشیاں شروع کر دے گی عمران نے کہا میں ایسا ہی کروں گا اگرچہ عمران نے اسی رات فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن اسے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ رات کو وہاں سے باغ رہا ہے اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں سیکیورٹی اس قدر سخت تھی کہ کوئی قیدی فرار کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن عمران فیصلہ کر چکا تھا شام کے وقت وہ کوٹڑی میں پتھر کے بینچ پر لیٹا اپنے فرار کے منصوبے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا فرار کا صرف ایک ہی مرحلہ بڑا خطرناک تھا اور یہ مرحلہ کھاڑی کے سمندر کو تیر کر پار کرنے کا مرحلہ تھا اگرچہ کمانو عمران بڑا اچھا تیراک تھا اور فوج میں کئی میڈل حاصل کر چکا تھا لیکن اسے اس ایک خیال سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر این وقت پر تیل دوکہ دے گیا اور اس کی تیز بوک کا خوخار شارک مچھلیوں اور آدم خور مگر مچھوں پر کوئی اثر نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا